جیسے دکھ میں بہت دکھی ہو جانا خوشی میں بہت پاگل ہو جانا یہ ہلکا پن ہے مردہ تب ہے جب آپ ہر سیتی کو سنتولن کے ساتھ مینیج کر سکیں وہ شمتہ سیکھنیے کٹت سے اس اور پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دکھ اور سکھ تو من کے وکلپ ہیں سکھی وہ ہے جس کا من وش میں ہے دکھ ہی وہ ہے جس کا من پروش ہے مردہ کوئی آپ کو تھوڑا سا سوی چوبھائے اور آپ اس کے بعد تین دن اس کے بارے میں سوچیں جان سے مور دوں گا مردہ تو یہ کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کنٹرول میں ہیں اگر کوئی ویقتی آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں تو آپ اس کے کنٹرول میں ہیں آپ کسی سے پریم کرتے ہیں ٹوٹ کر اتنا کی اپنا سوکھو بیٹھے ہیں تو آپ اسے کنٹرول میں ہیں کونسا گیت گا رہے ہیں جو تم کو پسند وہی بات کہیں گے تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے کیونکہ ہم تو گذہیں ہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دن ہے کہ رات ہے اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک تو یہ سیٹی ہے یہ دیا آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی آپ اسے کنٹرول میں ہیں آپ رات دن جل رہے ہیں اس سے نفرت پہ کہ چھوڑوں گا نہیں اس کو برباد کر کے بانوں گا اور اس کا ایک ہی کام ہے صبح صبح اٹھا آپ کو دیکھا ایک چونٹی کٹ کے بھاگ گیا میں نے باچک چونٹی کہ آپ کھڑے آپ سے بول رہا ہے اور دیکھنے والے سے کیا ہوا برباد کرو گئے کرو برباد جاؤ اتنا بول کے چاہتا گیا اور آپ کو تین دن کا روزگار مل گیا چوبیس سو گھنٹے یوجنائے بنا رہے ہیں کیسے دوست کر دوں کیسے برباد کر دوں وہ کنٹرول کر رہا ہے آپ کو اور آپ اس سے کنٹرول ہو رہے ہیں سوتانتر ہونے کا مطلب ہے کہ میں کیا سوچوں گا یہ میں تائے کروں گا کوئی عورتہ ہی نہیں کرے گا نہ کسی کی محبت میں نہ کسی کی نفرت میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ سب کچھ سو بیٹھیں اپنا سوہ نہ بچیں کسی سے نئی من میل کھاتا ہے تو دور ہو جائے یہ ایسا کیا ہے وہ کنٹرول کیسے کرے وہ آپ کے سامنے پھر آئی جائے بعد میں کہے اور میرے بارے مستوست کون آپ کون ہیں اچھا ہاں آپ تو پریچت رہے ہیں ہمارے ہاں 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 اور کیسے ہیں ٹھیک ہیں بڑیا چلیے وہ کہہ رہے کی تمہاری بہت یاد آتی ہے ہاں تو کرو یاد کرو تمہیں نہیں آتی نا اگدم نے سوالی نہیں فرصت کہا ہے تو نہیں کوئی اور صحیح ایسا کیا ہے دباؤں کیسے بات کا اگر آپ نیتک لپ سے صحیح ہیں اگر آپ نے اگر آپ نے جانبوسی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے تو کوئی آپ کی چیتنا کو کنٹرول کر لے یہ اچھی بات کیسے ہو سکتی ہے سوطنطر ہونا بہت ضروری ہے سوطنطر ہونے کا مطلب کہ میں اپنے حساب سے سوچوں گا کہ مجھے اپنا جیون کیسے جینا ہے اور کسی دوسرے کا محتو کتنا رکھنا ہے اتنا تو نہیں ہی رکھنا ہے کہ میرا اسٹیتوس پر ٹک جائے اور دھیان رکھئے نفرت بھی ایسا کرتی ہے محبت بھی ایسا کرتی ہے دونوں کنٹرول میں رہیں تو بہتر ہے نوٹ بنالو اس بات کے ٹھیک بنالی ہے یہاں بنالی ہے بہت بہت تو دکھ اور سکھ تو من کے وکلپ ہیں سوخی وہ ہے جس کا من بش میں اگر آپ کا من آپ کے بش میں ہے تو اس سے بڑا کوئی سکھ ہے ہی نہیں لوگ آپ کو تناؤ دینے آپ کو تناؤ ہوئی نہیں رہا لوگ کہہ رہے ہیں جان سے مار دیں گے آپ کہہ رہے ہیں دیکھو جب مارو گے مار دینا بھی بولو ماتیار ابھی کام کر رہے ہیں تو کب مارو گے بتاؤ تین دن بعد ہا ٹھیک ہے تین دن میں جلوں اور ہم سے اس کے دن بتا دینا پھر دیکھیں گے کوئی تناؤ نہیں لینا ہے کہ مجھے تناؤ تب ہی ہوگا جب میں تناؤ لینا چاہوں گا تمہارے دینے سے تو میں نہیں لوں گا کوئی گالی دے مسکرہ کے بولو اگر تم نے کچھ دیا اور کس نے لیا نہیں تو کس کا رہے گا تمہارا ہی تو میں نے لی نہیں لے جاؤ ساری واپس لگی تمہارے اوپر جاؤ اگر تناؤ کو یہ آپ کے اوپر سمیک سکتا ہے تو آپ کمزور ویکتی ہیں یہی سکھانا سارے کٹج کٹج اپنے من پر سواری کرتا ہے من کو اپنے پر سوار نہیں ہونے دیتا منصف مطر تم دھنیا ہو یہ سیکھ ہے کٹج کی اپنے من پر سواری کرو جو طریقہ ہے جیون جینے کا یا سندیش ہے یا سیکھ ہے وہ یہ ہے من اپنے وش میں رہے اور یہ بڑی مشکل تیج ہے گیتہ میں اسی کو بولا گیا ہے کہ جو دیکھتی ایسا کر لیتا ہے وہ صد پرگی ہو جاتا ہے کہ من میرے وش میں ہے میں من کے وش میں نہیں ہوں یہ کنٹرول بڑا مہتبون ہے پر كانت نcastرول سکیہ